بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my lovely friends کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں تو یہاں پہ جی میں کیشو نرٹس انجوائے کر رہی تھی اس میں نمک والے بھی آتے ہیں مجھے نمک والے بھی آتے ہیں آپ کو کون سے بسنے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اس کے بعد جی بن رہا تھا یہاں پہ ناشتہ تو ناشتے کے لئے میں نے یہاں پہ چائے رکھ دیتی اور چائے پہ جب اس طرح کا عبال آتے ہیں اور ساتھ میں خوشبو آتی تو پورا کچن مہک جاتے ہیں اس کے بعد جی ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد میں نے سوچا کہ میں جو اپنا مارننگ روٹین چھوٹا سا کرتی ہوں وہ اپنا کر لوں اور آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کر لوں تو میں فیس واش سے اپنا فیس واش کر کے آ چکی تھی اس کے بعد جی میں صرف دو پروڈکس لگاتی ہوں سب سے پہلے میں یہ ایلو ویرا جیل لگاتی ہوں جو کہ ہر گھر میں ہوتا ہے اور آج کل جو ہے جتنے بھی بیوٹی سے لیٹڈ بلوگر ہیں وہ سب بتاتی ہیں کہ ایلو ویرا جو ہے ہماری سکن کے لئے کتنا اچھا ہے تو سب سے پہلے میں اپنے سکن پر لگاتی ہوں ایلو ویرا لگانے کے بعد میں لگا لیتی ہوں سن بلوک یہ جو سن بلوک ہے نیکس جن کا ہے اور یہ میں کافی ٹائم سے یوز کرنی ہوں میں نے فل بڑی والی بوٹل لے لی تھی اور اب یہ بلکل اینڈ پر آ چکی ہے تو اس کی جو ہے نا اس میں وائٹ کاسٹ ہے لیکن ایسا نہیں کہ آپ کا مو بلکل سفید کر دے کیونکہ سن بلوک مجھے اسی لئے اچھے نہیں لگتے اتنے زیادہ کہ وہ مو بلکل سفید سفید کر دیتے ہیں لیکن یہ بلکل بھی ایسا نہیں ہے میں نے ہاتھوں پہ بھی لگا لیا اور فیس پہ بھی اچھی طریقے سے لگا لیا اس کے بعد میں آگئی تھی کچن میں اور کچن میں جو ہے آج کیا بن رہا تھا تو ابھی تو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ انین کٹ ہو رہی ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آج جو ہے میں نے سوچا میں کیا بناؤں کیا بنو نہیں سمجھ میں آیا پھر میں نے ہزبنٹ سے پوچھا بھئی آج آپ ہی بتا دیں کیا بنایا جائے کھانے میں تو انہوں نے کہا کہ کیمہ نہیں بنائے بہت دنوں سے کھڑے مسالے کا تو تم ایسا گروچ کے کیمہ بنا لو تو میں نے کہا ٹھیک ہے کیمہ رکھا ودہ فریزر میں تو میں نے یہاں پر جو ہے سب سے پہلے لے لی تھی تین عدد پیاز اور اس کو جو ہے میں پانی میں بھگو دے دیوں کہ آج کل جو پیاز ہے وہ اتنی کوئی زیادہ تیز آئی ہوئے یا پتہ نہیں ہمارے گھر میں اتنی تیز آگئی ہے کہ مطلب جو ہے نا اس کا چھلکہ اتارنے میں ہی آنکھوں سے اتنے آسو اتنے آسو کہ اس کو کٹ کرنا ہی اتنا زیادہ مشکل لگنے لگے تو یہ جو ہے نا یہ ایک ٹپ ہے اور آپ میں سے کسی کو معلوم ہے تو اچھی بات ہے جس کو نہیں معلوم تو وہ کریے گا تو اس سے کیا ہوتا ایزیلی ساری انین ایک کٹ ہو جاتی ہے اور بلکل بھی آنکھوں سے پانی نہیں آتا تو میں تو اب یہی کرتی ہوں کہ بیس سے جو نا اس طریقے سے کٹ لگا کے اور پانی میں ڈپ کر کے رکھتی جاتی ہوں تو آپ لوگ بھی اس طرح سے کٹ سکتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ پیاس کو کٹ کریں گے تو بلکل بھی آنکھوں سے آسو نہیں آئے گا اچھا میں نے جو ہے وہ جھٹ پڑ والا کیمہ بنائی دا اور اس کے لئے میں نے جو پیاس کو کٹ کر رہا تھا وہ جو آملیٹ میں ہم ڈالتے ہیں چھوڑے چھوڑے سے چھوڑ سائز کے تو میں نے اس کو اس کو جو نا اس طریقے سے کٹ کر لیا تھا کیونکہ وہ اچھے سے جلی سے ٹرانسپیرن بھی ہو جاتے ہیں اچھا اس کے بعد پھر میں نے جو ہے وہاں پہ پیاس کٹ کر کے رکھ دی تھی اور پھر میں نے سوچا کہ میں یہاں پر جو ہے وہ کیمہ کو ایک پانی گزار لے دیوں اس کا نلکہ کیونکہ ویسے تو صاف کر کے ہی نیٹ اینڈ کلین کر کے رکھا تھا لیکن میں نے سوچا کہ ایک دفعہ اور اچھے سے دھولی آ جائے اچھا یہ ہے بیف کا کیمہ اور بہت ایزی اور سمپل ریسپی ہے میں بہت ہی آسان طریقے سے بناتی ہوں جو کہ جھٹ پڑ بن بھی جائے اور مزے کی بھی لگے اور آئی تینگ یہ بہت سارے لوگوں کو آتا ہے یہ اس میں کوئی ایسا مشکل نہیں ہے تو میں جو ہونا جو بھی برطن یوز کرتی ہوں کھانا بنانے سے پہلے بری شکو پتیلی ہو چمچ ہو یہ میری عادت ہے اور کہ میں جو بینا واش کرے نہیں یوز کرتی جس کر لیے گا تو بس میں یہاں پر جو ہے پتیلی میں ڈال رہی ہوں کوکنگ آئل اور کوکنگ آئل جو ہے ہم آپ اپنے حساب سے ڈال لیجئے گا یہاں پہ آدھا کلو کیمت آدھا کلو سے تھوڑ سے زیادہ تو یہ دیکھیں میں آپ کو پیاس دکھائی تھی میں نے سارے کٹ کر کے رکھ لیے تھے اچھا اس میں کیونکہ ہم کچھ اور سبزی نہیں ڈال لیں جیسے مٹر یہ آلو تو اس لیے اس میں اسی جو انگریڈینٹ دالیں گے اسی میں یہ پکیو اور بھنکے تیار ہوگا اور بہت ہی مزے کا بنت ہے بہت ہی مزے کا بنا بھی تھا تو ہزبر نے بھی تعریف کری اور میری مدر ان لوگ کو بھی پسند آیا سب کو ہی کافی زیادہ پسند آیا تھا تو بس یہاں پر ہم آئل کے اندر جو ہے وہ پیاس کو ٹرانسپیرنٹ کریں گے بہت زیادہ نہیں ہمیں براؤن کرنا پھر جو ہے وہ تھوڑا سا کیمے کا لک کالا کالا بن جاتا ہے تو یہ کہ بھلکا سا گولڈن براؤن ہو بس کنارے اس کے جیسی گولڈن براؤن ہوگے اچھا یہاں پر میں ایک اور آپ کو ٹپ دوں کہ جب آپ نے جو پیاس ہوتی اس کو جلدی سے آپ نے فرائے کرنا ہو تو اس میں آپ نمک ڈال دیں جیسے آپ نے اوائل ڈالا پیاس ڈال دیں اس کے بعد آپ نمک ڈال دیں جو جلدی سے ہو جاتا ہے اس کے بعد میں یہاں پر ڈالوں گی دو ٹیبل سپون بھر کر ادھرک لیسن کیونکہ بھنائی کے ڈائم ادھرک لیسن اچھا سا ڈالا ہوا ہو تو ایک تو اس کی خوشبو بھی بہت اچھی آتی ہے اور بھن کے اور پک کے بھی بہت اچھا سا تیار ہوتے تو بس میں نے یہاں پر ادھرک لیسن ڈالا اس کے بعد یہ مسالہ جلے نہیں تو اس میں میں نے تھوڑا سا آدھا کپ پانی ڈال دیا تو آپ ہلدی ڈالیں یا نمہ کٹی لال میں جو ہم لوگ ڈالتے ہیں پورٹر فارم میں ہم ڈائرک ڈال دیتے ہیں دوستی کا تو جلنا شروع جاتا ہے تو اگر آپ تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے تو وہ جلے گا نہیں تو اب اس کے بعد میں نے کیمہ ڈال دیا تھا کیمہ کو ہم ادھرک لیسن کے ساتھ اور پیاس کے ساتھ اچھی طریقے سے فرائے کریں گے تاکہ اس کا جو بھی کچھا پانی اسمیل ہے وہ سب نکل جائے اور اس طرح سے ہم اس کو بھونتے جائیں گے کیمہ یہ والا جو ہوتا ہے سمجھے آدھے سے پونھ گھنٹے میں بن کے تیار ہو جاتا ہے اتنا زیادہ کھڑے 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 تو بن جائے گا اس کے بعد میں اس میں دو ڈیبل سپون بھر زیرہ ڈال ہے سفیز زیرہ جو ہوتا ہے آپ نے بلکل صحیح سنا میں دو ڈیبل سپون ہی ڈال بھر دیکھتے دیکھتے باتوں باتوں میں ہمارا کیمہ بھی تیار ہو گیا یہ دیکھیں پانی چھوٹنا شروع ہو گیا بیچ میں کھلپ میس ہو گئی مبائل تو رکھا لیکن کھلپ بھول گئی دی بیچ میں کھڑے گرم مسال و ٹیماٹر ڈال گئی میں بھول لیا دا تو فائنل لک میں اس میں نہیں دکھا سکی بدی میں کھانا کھانے بیٹھی دی تو میں سوچا میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دی ہوں آپ لوگ کو کیسا لگ رہے اور آپ لوگ بھی اس ریسیپی سے ضرور بنائی گا بہت ایزی اور سیمپل ریسیپی ہے اور بہت مزے کھبن کے دیار ہوتا اور آپ لوگ اس کو رمضان میں بھی ٹرائے کر سکتے سیری میں اللہ حافظ